موسیقی ناظرین السلام علیکم میں علیہ باسترزی پروگرام انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حضیر ہوں عید سعید نوروز اور نئے ہجری شمسی سال کی آمد کی مناسبت سے آپ سب کی خدمت میں دلی حدیع تبریق و تہنیت پیش کرتے ہیں ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے پاکستان کے حالات حکومت اور عدلیہ کے معبین بزاہی تصادم اس موضوع پر گفتو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے مگر مختصص وقفے کے بعد ناظرین وزرعظم پاکستان یوسف رضا گلانی نے یہ کہہ کر کہ وہ سوئیس حکام کو خط نہیں لکھیں گے اور معاملہ عدالت سے پارلیمنٹ میں بھیجیا جائے ایک بار پھر سب کو بہنچکا کر دیا ہے اور بظاہر کی سماش کو جو سپریم کورٹ میں جو کچھ ہونے والا ہے اب سب کی نظروں اسی پہ ہیں وزرعظم یوسف رضا گلانی نے کہا کہ اگر اس معاملے پر مجھے اپنے عہدے سے ہاتھ دھونا پڑے تو اس کے لئے بھی تیار ہیں ایک اور اہم بات جو انہوں نے کہی وہ یہ کہ انہوں نے موجودہ عدالت میں اس کیس کی جو بینچ سمات کر رہی ہے اس پر آدم اعتماد کا اظہار کیا کہا کہ وہ عدالت کا اور عدالت عظمہ کا احترام تو کرتے ہیں مگر بینچ کا نہیں اور بینچ پر اعتماد نہیں کرتے ظاہر ہے کہ یہ وہ بیان ہے کہ جس پر عدلیہ یا آئینی ماہرین حیرت اور تاجب کا اظہار کر رہے ہیں اور ملک میں اس معاملے کو لے کر ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے چلتے ہیں لندن اسٹوڑیٹ جہاں پر اس وقت موجود ہیں سیاس امور کے ماہر جناب ڈاکٹر اینایت الاندرابی اندرابی صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ برکاتہ وزیراعظم یوسف رضا گلانی نے کہا ہے کہ ہم صدر کو غیر ملکی مجسٹیٹ کے سامنے نہیں جھکنے دیں گے اس کے لیے اگر ہمیں اپنے عہدے سے ہاتھ دھونا پڑے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں وزیراعظم کی اس موقع پر آپ کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ یوں تو ایک لیگل مسئلہ ہے میں اس پر میں تو کوئی لیگل کوئی ماہر نہیں ہوں اور ہوتا بھی تو میں اس پر رائزن ہی نہیں کر سکتا تھا اس سے کی میڈیا پر اور ٹیلویزنوں پر عدالتی مقدمیں لڑے نہیں جا سکتے اور جانے بھی نہیں چاہیے اس کے لیے عدالت صحیح جگہ ہے جہاں جج ہے اور وکیل ہے اور وہ اپنے آرگومنٹس پیش کرتا ہے لیکن میری یہ گزارش ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے پاکستان کے پرائم نسٹر یوسف رضا یلانی کا سویس حکام کو خط لکھنا اور اس کے بارے میں عدالت کی جو ہدایت ہے کہ وہ خط لکھیں تو میری یہ گزارش ہوگی کہ آپ ذرا اس معاملے کو آپ اس کی آپ اس کی تہہ تک پہنچیں اور آپ دیکھیں کہ اصل ایشو کیا ہے اصل مسئلہ کیا ہے اصل مسئلہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ اصل مسئلہ پاکستان کا جو ہے اور جو آج کا نہیں ہے جو تب سے ہے جب سے پاکستان کا پاکستان امرج ہوا ہے نائٹین فورٹی سیون میں اُبھر کر سامنے آیا ہے تو یہ مسئلہ تب سے ابھی تک انڈرزولڈ ہے کہ پاکستان میں مفادات کی ایک رسہ کشی جاری ہے دیکھیں ہر معاشرے میں مختدر حلقے ہوتے ہیں وہ حلقے ہوتے ہیں جن کے پاس اقتدار اور جن کے پاس کچھ کرنے کی قوت اور صلاحیت ہوتی ہے وہ سیاست میں بزنس میں صحابت میں اور مختلف جو واکس آف لائف ہوتے ہیں اس میں ہوتے ہیں لیکن اصل چیز جو ہوتی ہے وہ یہ کہ ان کے اندر معاملات کو تبدیل کرنے کا اور معاشرے پر اصل اور سوخ کی کیپیبلٹی ہوتی ہے تو ان کو مختدر حلقے آپ چاہ سکتے ہیں جب ریاست قائم ہوتی ہے تو یہ مختدر حلقے کسی نہ کسی نکتے پر اجما کرتے ہیں کسی نہ کسی کوئی نہ کوئی نکتہ جو ہے ان کے درمیان مشترک ہوتا ہے اور وہ مشترک نکتہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس ریاست کا تحفظ کریں گے یہ ایک منوم چیز ہوتی ہے یہ آپ انڈیا میں دیکھیں برطانیہ میں امریکہ میں یعنی ریاست کا مفاد جو ہے وہ سارے جو وہاں پلئیئرز ہیں سیاسی جو پلئیئرز ہوتے ہیں ان کے درمیان ایک مشترک چیز یہ ہوتی ہے پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں ابھی تک اس طرح کا اجماع پیدا نہیں ہو سکا یوں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سیاست اور فوج بیروکریسی اور فوج یعنی سیاست اور بیروکریسی اور ابھی چند سالوں سے جو اب جاری ہے وہ سیاست اور جوڈیشری اب اس کو آپ کوئی نئی چیز نہ دیکھیں آپ اس کو وہی تصادم کی کیفیت دیکھیں آپ اس وقت یہ جوڈیشری میں تبدیل ہوا ہے اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ آپ چہرے پہ نہ جائیں چہرے بدلتے رہتے ہیں چہرہ کبھی فوج کا ہو سکتا ہے کبھی بیروکریسی کا ہو سکتا ہے اور اس وقت جوڈیشری کا ہو سکتا ہے اور میں اگر اس چیز کو میں بریفٹی یہ بھی گزارش کروں اس کا تعلق ہے کہ جس انداز سے یہ جوڈیشری وجود میں بھی آئی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں اور میں یہ گزارشات جو آپ سے کر رہا ہوں یہ آپ دیکھیں کہ میں ایک انڈیپینڈنٹ اوبزرور کی حیثت سے یہ گزارشات آپ کے سامنے کر رہا ہوں اس پر اگر آپ پاکستان کے جو کمنٹیٹرز ہوتے ہیں تجزیہ نگار جو ہوتے ہیں اگر آپ ان کی آراج جب دیکھتے ہیں تو وہاں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک دیفنیٹ ایک پولیٹیکل اس میں ایک انکلنیشن ہے وہ کوئی نہ کوئی وہ سیاسی ایک پوائنٹ آف ویو کو آگے لینا چاہتے ہیں لیکن میری حیثت ایک انڈیپینڈنٹ اوبزرور کی ہے اور میں اسی حیثت سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بنیادی تصادم جو پاکستان میں چلا آ رہا ہے یہ اسی کی ایک شکل ہے اور اس وقت اب یہ پاکستان جو اس وقت کی حکومت ہے اور اس کے اور عدلیہ کے درمیان یہ اس وقت سامنے آیا ہے جی بہت شکل ہے میں پھر حاضر ہوں گا انڈرابی صاحب ایک شکل ہے میں پھر حاضر ہوں گا آپ کے خونت یہ میری ابتدائی گزارشات جی چلتے ہیں اسلام آباد اسٹوڈو جہاں پر موجود ہیں ممتاز دانشور ڈاکٹر قندل عباس ڈاکٹر صاحب اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب جی والیکم اسلام ڈاکٹر صاحب حکومت کا کہنا ہے کہ یہ معاملہ سویس حکام کو خط لکھنے یا نہ لکھنے کا آئینی معاملے سے زیادہ سیاسی معاملہ ہے اور جبکہ جو لوگ حکومت کے خلاف یا عدالتی فیصلے کی حمایت میں بیان دے رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ آئین کی بالادستی کو تسلیم کرتے ہوئے خط لکھ دیں اور کل اکی سماج کو جو کچھ ہوگا ممکنہ طور پر اس کے پیش نظر آئین اور سیاست کے مابین جو اس وقت ٹکراؤ کی سی ایک صورت پیدا ہو گئی ہے ایک اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو دیکھئے یہ ایک بہت پیچیدہ سیاسی اور آئین عدالتی مسئلہ ہے جو اس وقت پاکستان میں چل رہا ہے اس لیے کہ ایک طرف جو حکومت ہے وزیراعظم ان کا موقف یہ ہے کہ پاکستان کے صدر کو پاکستان کے آئین کے تحت ایک استثناء حاصل ہے اور اس ایمینیٹی کی بیس پر ان کو عدالتی کسی کاروائی میں نہ تو طلب کیا جا سکتا ہے اور نہ ان کے خلاف کوئی ایسی کاروائی ہو سکتی ہے اس بیس پر جب انہوں وزیراعظم کو کہا گیا عدالت کی طرف سے خط لکھیں تو ان کو اپنے جو آئینی ان کے مشیر تھے انہوں نے جو مشورت دیا اور ایڈوائز دی اس کے مطابق انہیں کلیر کیا گیا کہ وزیراعظم چاہیں بھی تو اس کے بارے میں خط نہیں لکھ سکتے اس لیے کہ پاکستان کے آئین کے تحت صدر کو اس کا استثناء حاصل ہے لیکن جو انٹرپیٹیشن کورٹ کی طرف سے ہو رہی ہے اور عدلیہ کی طرف سے ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ عدلیہ کے پاس یہ کیس بہت پرانا ہے اور اس کیس کو پرسو کرنے کے لیے عدلیہ کا زوری ہے کہ وہ خط لکھ دیا جائے اور جو حقیقت ہے تاکہ وہ سامنے آسکے کہ کیا سویس بینکوں میں جو کچھ ہے وہ حقیقت رائے قائم نہیں کر سکتے اس لیے کہ عدالتی مسئلہ ہے حتمی رائے وہ ہی ہوگی جو عدالت دے گی لیکن جو اس کا سیاسی پہلو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو پیچیدہ صورتحال ہے یہ گزشتہ ساتھ باسٹھ سالوں میں اس کا ایس 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 ہے پاکستان میں پاکستان ایک میچورٹی کی جانب جا رہا ہے آہستہ آہستہ اور پاکستان میں جو ایک عوامی اقتدار ہے جمہوری اقتدار ہے اس کو پھلنے پھولنے کا چونکہ آج تک موقع نہیں ملا تھا اس کو اب چونکہ اس حکومن نے چونکہ یہ پانچ سال پورے کی ہیں اور پاکستان جس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی اور اس طرح کے کچھ رائے قائم کی ہے جس کی ماضی پاکستان میں مثال نہیں ملتی یعنی سیاسی طور پر بھی اور عدالتی طور پر بھی ایک پاکستان میں میچورٹی کی طرف جانے کا سفر جاری ہے اور امید یہ کی جاری ہے کہ اس کیس بھی پیلو کی بیس پر کیس لڑتے ہیں تو اس طرح پیسیڈن بھی پاکستان میں نہیں مل رہا کہ پہلے اگر کوئی ایسا ایشو آیا ہوتا تو اس کی بیس پر بھی فیصلہ ہو سکتا تھا لیکن میں سمجھتا ہو کہ یہ ایشو ایسے سیاسی لیال سے بھی اور عدالتی لیال سے جو ایک ٹرنڈ سیٹ کرے گا اور اس ٹرنڈ کی بیس پر پاکستان کی آئندہ سیاسی تاریخ کا فیصلہ ہوگا ہنرابی صاحب حکومتی حلقوں کا کہنا ہے کہ اس سنہ جو پارلیمنٹ کے ذریعے صدر کو حاصل ہے وہ زرداری صاحب کو نہیں بلکہ منصب کو حاصل ہے اور صدرات کا ختم ہو لینے دیں ہم زرداری صاحب کے سلسلے میں سوئی سو کام کو خط لگ دیں گے تو ان کے اس موقف میں دم نظر نہیں آتا اندرابی صاحب بظاہر تو ایک معقول موقف لگ رہا ہے یہ اور اگر آپ دیکھیں تو اس میں جو بیسکلی اور موجودہ جو 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 روح روا ہیں وہی تو اس کے لیڈر تھے اور پاکستان کی جو اپورشن جماعت ہے نواز شریف وہ تو ان کا نام از پرائیم نسٹر بھی سججسٹ کرتے تھے حالانکہ چودری عزاز حسن کا تعلق پاکستان پارٹی سے ہے لیکن نواز شریف کہتے تھے کہ اگر وہ پرائیم نسٹر آئے تو ان کو شاید اعتراض نہ ہوگا تو ان حلقوں میں بھی کافی پاپلر تھے لیکن اس وقت اب وہ پاپلر نہیں رہے ہیں اس سے کہ انہوں نے یہ ایک سٹینڈ دیا ہے اور میں ان کو کلوزی ووچ کر رہا ہوں وہ سٹینڈ پر بہتی فرملی سٹینڈ کر رہے ہیں اس موقع پر کی صادر کو یعنی صادر کے منصب کو استثناء حاصل ہے تو بظاہر تو یہ ایک ایک بلکل معقولیت اس میں نظر آ رہی ہے اب اس کی انٹرپیٹیشن کیا ہیں وغیرہ یہ تو عدالت جانے گی لیکن بظاہر تو اس میں مجھے اگر آپ پوچھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بلکل ایک معقول موقف ہے اور اس کے اندر وزن ہے جی بہت شکل میں پھر حاضر ہوں گا اس وقت ٹیلی فیلائن پر موجود ہیں پاکستان پیوز فارڈی کے رہنماء اور ممبر پارلیمنٹ جناب سجاد 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 سلام علیکم وعلیکم السلام سجاد سجاد وزیراعظم یوسف رضا گلانی عمل اعتماد یعنی یہ اتحافظات کا جو انہوں نے اظہار کیا تو جو مخالفین ہیں یا ناقیدین ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ ایک طرح سے عدلیہ کی توہین کیا کہنا چاہیں گا دیکھیں بات یہ ہے عدلیہ کی جہاں تک احترام کا ان کے ریگر کا ان کی رسپیکٹ کا تعلق ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے ایکٹ سے ثابت کیا ہے ہمیشہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی عدلیہ کو دیو رسپیکٹ دیتی ہے احترام کرتی ہے عدلیہ کے سامنے اتنا سار خم کرتی ہے اس بات کا بازے ثبوت شہید ذلفکار علی برٹو کا فیصلہ ہے اور اس فیصلے پر عمل درامت ہے جو کے بعد میں یہ کہا گیا اور کہا جا رہا ہے اور جو معاملہ کوٹ میں بھی ہے پریزیڈنٹ کی طرف سے ریفرنس دیا ہے اب بعد جب تک جہاں تک پرائم منسٹر پاکستان کی ہے تو جو ان کا ساتھ رکنی بینچ ہے دیکھیں میں ایک جج ہے وہ آپ کا موقف سن کے فیصلہ دے دے میرا موقف ہی نہ سن اور وہ فیصلہ بھی دے دے میں وہ پرائم منسٹر حق بجانے میں اس بات پر بھی یہ بات کرنے میں کہ مجھے اعتماد نہیں ہے اس بینچ پر کہ ان لوگوں نے پرائم منسٹر کا موقف سنے بغیر ہی اس پر اپنا ڈیفینٹ جو ہے وہ امپوز کر دیا جی اگر کل یعنی کی سماج کو عدالت کی طرف سے وزیر آزم یوسف رضا گلانی پر فرد جرم باقاعدہ آئد ہو جاتی ہے تو کیا وہ مصطفی ہو جائیں گے دیکھیں جی فرد جرم تو ان پر پہلے ہی آئید ہوئی ہوئی ہے وہ تو یعنی صابیت ہو جاتی ہے جی پرائم منسٹر کورڈ میں پیش ہوئے ہیں فرد جرم تو اس دن انہوں نے ان پر آئد کر دی تھی پرائم منسٹر پر کورڈ میں تو یعنی فیصلہ کا سنا دیتی ہے سزا کا دیکھیں جی فیصلہ سنا دیتی ہے تو پھر دیکھیں آپ میں آپ سے کہتا ہوں کہ اب میرا کوئی فیصلہ آپ کے پاس ہے آپ جا جائے میں کہتا ہوں مجھے آپ پر اعتماد ہی نہیں ہے آپ اپنے پئی فیصلہ سنا دیں یہ تو کوئی طریقہ نہیں جب مجھے جب مجھے جج پر اعتماد ہی نہیں ہے تو پھر میرا بنیادی حق کیا کہ میں اپلیکیشن موف کروں لوڈ کوڈ سے لے کر ہائیر کوڈ تک یہ ایک پروسس چلتا ہے کہ لوگ اپنے اپلیکیشن موف کر دیتے ہیں کہ ہمیں اعتماد نہیں ہے اور وہ کوڈ جو ہیں وہ چینج کر دی جاتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ پرائم میریسٹر نے کہا ہے تو میں بطور پرائم میریسٹر بات نہیں کہا رہا میں ایک فائل نے کہا ہے کہ مجھے اعتماد نہیں ہے تو کوڈ جو ہے اس کو کنسیدر کرنا چاہیے کوڈ کو اس پر ہمبلی دیکھنا چاہیے کوڈ کو اس پر ان کی جو ریکویسٹ ہے اس ساری کو کنسیدر کر کے اس پر کوڈ کو اس حساب سے گسیئن دینا چاہیے سجاد علیہ السلام صاحب حکومتی حلقوں کا اور آپ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ صدر وفاق کی علامت ہے اور ہم کسی غیر ملکی مجسٹیٹ کے سامنے نہیں چاہیں گے کہ صدر جھکے تو کیا یہ بات عدلیہ نہیں سمجھتی دیکھیں دی میں تو بات تو بڑی سیری سیری ہے آپ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اٹھا کے دیکھ لیں تو فورٹی ایٹ میں کوئی ابحام ہی نہیں ہے ہمیں تو نہیں یہ سمجھا رہی اسی بات سے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کی جا رہی ہے کہ جس وقت آصدرداری پریزیڈن آف پاکستان نہیں ہوں گے ان کو امیونٹی آصد نہیں ہوگی اس وقت جو مرسی ان کی پروسیڈنگز جو ہیں وہ ہوتی ہو جائیں مگر اب بھی چونکہ وہ پریزیڈن آف پاکستان ہے اب آپ یہ دیکھ لیں کہ کیا اب پریزیڈن آف پاکستان کو ہم غیر ملکیوں کے سامنے پیش کرتے تھے رہیں یہ تو کوئی اچھی روایت نہیں ہے اس سے پہلے یہ روایت تو کبھی نہیں ہوئی اس سے پہلے جتنے بھی پریزیڈن آئے ہیں ان کو امیونٹی ہی رہی ہے اور اون کیا گیا کہ امیونٹی ہے اب آپ دیکھیں کہ لیڈر آف بی اپل ایدر مسلم ملک نون کا جو لیڈر ہے نواز شریف آپ ان کے دیکھیں کہ ٹو ٹھالڈن نائن میں وہ خود کہہ رہے ہیں میڈیا پر بیٹھ کے کہ ہاں پریزیڈن آصدرداری کو امیونٹی حاصل ہے پریزیڈن آف پاکستان کو ٹو ٹو ٹھالڈی ایڈ کے پیچھے چھپ رہے ہیں تو اسی آئین کی جو ہے روح سے ان کو بھی امیونٹی حاصل ہے تو جب ان کو امیونٹی حاصل ہے تو پھر پریزیڈن آف پاکستان کا یہ نہیں ہے کہ جب تک وہ پریزیڈن ہے وہ غیر ملکی ہے وہ پاکستان کی کورٹ میں بھی نہیں پیش ہو سکتے چونکہ ان کو امیونٹی ہے اللہ کے فضل سے صدی اللہ علیہ وسلم صاحب جو ناقدین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کی حکومت یہ دعویٰ اور بزورے ببانگ دہل کرتی ہے کہ ہم عدلیہ اور آئین کا احترام کرتے ہیں لیکن جب عدلیہ اس سے کچھ کہنے کو کہتی ہے تو وہ کرنے سے گریزہ ہوتے ہیں تو تضاد پا جاتا ہے نہیں ہمارے کال آف ایل میں تضاد نہیں ہے اب آپ دیکھ لیں اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کسی فرد کو آفٹر ریٹائرمنٹ کانٹریکٹ پر جو ہے وہ ہائر کر لیتی ہے تو پھر تو تنقید کی جاتی ہے اب اسی سپریم کورڈ کا ریجسٹرار جو ہے اسی چیف جسٹس نے اس کو دو سال کی ایکسٹینشن دی ہے ریٹائرمنٹ کے بعد اس پر کوئی بندہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے اس پر کوئی بندہ بول نہیں رہا ہے اس بات کو کتن میڈیا نے آئیلائٹ نہیں کیا ہے اس بات پر کتن پبلک میں یہ بات گئی نہیں ہے کہ سپریم کورڈ کے کورڈ کے ریجسٹرار ریٹائر ہو گئے ہیں ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد سپریم کورڈ کے چیف جسٹس ان کو اکسٹینشن دے رہے ہیں ہماری قومنٹ کو کہا جاتا ہے کہ آپ اکسٹینشن نہ دے ہم اترام کرتے ہیں ہم ان کی بات مانتے ہیں ہم فردھر اکسٹینشن نہیں دے رہے ہیں مگر چیف جسٹس نے خود اکسٹینشن دے دی ہیں یہاں یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ آپ کے لئے اور قانون ہو اور میرے لئے اور قانون ہو قانون تو سب کے لئے برابر ہے چاہاں آپ ہے یا میں ہے پھیری تو معاملات صحیح چلتے ہیں پھیری سسٹم صحیح چلتا ہے اعتزاد حسن صاحب نے کہا ہے کہ ضروری نہیں کہ سزا ملنے کے بعد وزیراعظم ناہل ہو جائے تو کیا یہ بھی مکان ہے کہ وزیراعظم صاحب ایوان میں موجود رہے ہیں ایوان وزیراعظم میں دیکھیں بات یہ ہے کہ وزیراعظم کو پبلک نے ووٹ دی ہے اور وہ ایم این ای الیکٹ ہوئے ہیں اور اس کے بعد پبلک کے نمائن دے جو کہ ایم این ایز ہیں انہوں نے قومی اسمبلی نے ان کو لیڈر آف ڈی ہاؤس چنا ہے ان کو پرائم نیسٹر آف ڈی پاکستان چنا ہے تو یہ پبلک کے ووٹوں سے آئے ہیں اور عوام کی ووٹوں سے یہ مزیراعظم پاکستان بنے ہیں اور عوام ہی کے کاؤپریشن اور ان کی مربانی سے پرائم نیسٹر آف پاکستان بنے ہیں تو یہ تو عوام ہی کو حق ہے کہ وہ کمینگ الیکشن میں جو فیصلہ دے ہمیں قبول ہوگا جو منڈیٹ پاکستان کی عوام نے پاکستان پیپلز پارٹی پانچ سال کے لیے دیا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی اللہ کے فضل سے اپنے پانچ سال پورے کرے گی اور پبلک کے منڈیٹ کا احترام کرتی ہے اور اس منڈیٹ کے علوے آئین پاکستان بھی بہت بہت شکریہ سجاد الحسن صاحب آپ نے قیمتی وقت نے ایت کیا کر وقت رہا اور آپ کے پاس بھی وقت رہا تو میں پھر آپ کی اخطان دوبارہ حاضر ہوں گا چلتے ہیں سلام آدھ اسٹوڈیو جہاں پر ڈاکٹر قنجل عباس صاحب ہیں قنجل عباس صاحب آپ نے پیپلز پارٹی پاکستان یا پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماء اور ممبر قومی اسمبلی جناب سجاد الحسن صاحب کی گفتگو سنی اور ہمارے دوسرے مہمانے بھی ہمارے ناظرین نے بھی کچھ کہنا چاہیں گے اپنی طرف سے میں سوال کروں بلکل اس میں دیکھئے بات یہ ہے کہ اس وقت میں پہلے حرص کر چکا ہوں کہ ایک طرف سیاسی موقف ہے اور دوسری طرف عدالتی موقف ہے اور دونوں طرف سے جو استثناء کا مسئلہ ہے اس کی ڈیفرنٹ انٹرپیٹیشن ہو رہی ہے اور چونکہ یہ کیس صدر بننے سے پہلے کا ہے اور عدالتی موقف یہ ہے کہ اس اور کیس میں وہ جو شک ہے وہ لاغو نہیں ہوتی اس بنیاد پر انہوں نے اس کیس کو ٹیک اپ کیا اور وہ آگے لے کر چل رہے ہیں لیکن دوسری سائر سے جو سیاسی موقف ہے بلکل سجاد الحسن صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آئین کے مطابق صدر کو استثناء حاصل ہے لیکن اب کنفیجن جہاں پہ ہے کہ اگر کیس آلڈی یعنی ان کے صدر بننے سے پہلے شروع ہوا تھا تو کیا اس کیس کے اوپر بھی وہ استثناء لاغو ہوگا یا نہیں اب اس کی انٹرپیٹیشن ظاہر ہے کہ عوام نہیں کر سکتے اس کی انٹرپیٹیشن ہم میڈیا میں نہیں کر سکتے اس کی انٹرپیٹیشن کے لیے جو آئینی طریقہ کار ہے وہ خود عدالتی ہے اور عدالت کی طرف سے کوئی ایسا موقف سامنے آنے سے پہلے پبلک لیول پہ اس کی انٹرپیٹیشن نہیں ہو سکتی لیکن جیسا کہ سجاد الحسن صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر عدالت کا ایسا کوئی فیصلہ آتا ہے تو اس کے بعد وزیراعظم کے پاس بہت سے اوپشن ہے ان کو یہ حق حاصل ہے کہ اس طرح کے فیصلے کے اگنس پھر اپنی اپیل کرتے ہیں یا اگر خدا نخصہ ان کو سزا سنا دی جاتی ہے اور ایک بہران پیدا ہوتا ہے تو اس کے بعد پریزیڈن کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ وہ اس سزا کو معاف کر سکتے ہیں اس طرح کے آگے بہت سے اوپشن لیکن میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ پاکستان میں جو ایک سیاسی سفر کا آغاز ہوئے اور جمہوری سفر کا آغاز ہوئے اس سے پہلے بہت سے بوران دیکھنے کے بعد اب پاکستان آہستہ آہستہ ایک میچورٹی کی طرف جا رہا ہے اور اس میں ظاہر ہے کہ اس لیول پر پہنچتے ہوئے آگے بعض اوقات بندگلی کی صورتحال پیش آ جاتی ہے لیکن ایسی صورتحال میں جو بورانی کیفیت پیدا ہوگی یا ہو رہی ہے اس میں ایک طرف عدلی ہے جو کہ ملک جو ایک دھانچہ ہوتا ہے اس کا اہم ترین رکن ہے اور دوسری طرف ملک صدر ہیں پریزیڈنڈ ہیں وہ بھی ظاہر ہے اس کے بغیرے اس سٹرکچر کو ہم تصوری نہیں کر سکتے تو ایسی صورتحال میں جو بھی ڈیسین آتا ہے اس سے ایک ایسی بنیاد رکھی جائے گی جس سے پاکستان کی آئندہ سیاسی تاریخ رکم ہوگی بہت شکریہ میں پھر حاضر ہوں گا سجادہ حسن صاحب جیسا کہ بھی ہمارے اسلام آد شروع میں موجود قندل عباس صاحب فرما رہے تھے کہ یہ دیکھنے کی ضرورت ہوگی کہ یہ جو کیس صدر پر لگا تھا یہ صدر بننے سے پہلے تھا اور دوسری طرف خود عدلیہ کا کہنا ہے کہ اگر انہیں استثناء حاصل ہے تو انہیں عدالت میں چل کر آنا چاہیے اور ہم سے استثناء مانگنا چاہیے سجادہ حسن صاحب بہت ایسا لگتا ہے کہ منقطع ہو گیا آپ کیا کہنا چاہیں گے اندرابی صاحب سوال کی جواب میں جی میں نے جو آپ سے ابتدام گزارش کی کہ یہ لیگل پوائنٹس جو ہیں اس پہ کوئی تبصرہ جو ہے وہ ذرا مشکل ہوتا ہے لیکن میں حوالہ دے رہا تھا آپ کو چودری عزاز حسن کا تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک انہیرنٹ چیز ہے یعنی یہ صدارت کے اس منصب میں ایک انہیرنٹ چیز ہے کہ جب تک کوئی شخص صادر ہو اس کو استثناء حاصل ہے یہ چیپ جیسٹس کی دی ہوئی یا نہ دی ہوئی کوئی چیز نہیں ہے کوئی اس کو دے یا نہ دے یہ آئین نے ان کو دیا ہے اور اگر آپ آئین مانتے ہیں تو پھر اس استثناء کو بھی ماننا ہے یہ ان کی رائے ہے میں کوئی اس میں انڈیپنڈنٹ رائے نہیں دے رہا ہوں جی اندرابی صاحب جیسا کہ پیپلز پارٹی یا حکومتی حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس مسئلے کو سیاسی مسئلہ بنایا گیا ہے اور جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ بھی اس مسئلے کو کافی بڑھا چڑھا کر پیش کر رہی ہیں اور خاص طور پر نواز شریف کی مسلم لیگ نون کی طرف سے تو جب وہ اس طرح کے موقع سیاسی جماعتوں اور اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے آ جائے تو کیا اس شبے کو تقویت نہیں ملتی کہ یہ مسئلہ سیاسی بنایا جا رہا ہے جی میں اس سے میں نے آپ سے کہا لہا میں ایک انڈیپنڈنٹ اوبزرور یہاں رہ کر یہ دیکھ رہا ہوں اور بغیر کسی گروہی وابستگی کے دیکھ رہا ہوں آن ڈی بیس آف میرٹ دیکھ رہا ہوں تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں خود کنونسٹ ہوں کہ یہ سارا سیاسی معاملہ ہے اور ساری پارٹیاں اس کا سیاسی استعمال کر رہی ہیں وہ کبھی عدالت کے پیچھے کبھی فوج کے پیچھے کبھی کسی چیز کے پیچھے باتیں کر رہے ہیں لیکن سیاسی رسکشی جاری ہے یہ میں ڈاکٹر کنیل عباس کی اس بات سے یعنی وہ جو کہہ رہے تھے کہ پاکستان مچورٹی کی طرف جا رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ ایسا ہی ہو لیکن میں ذرا اس بارے میں میں اتنا بہت زیادہ پر امید نہیں ہوں پر امید اس لئے نہیں ہوں کہ مچورٹی کی طرف تب ہی جایا جا سکتا ہے جب آپ جب آپ نے ایک جب آپ نے کوئی جب آپ نے ایک بنایا ایک ذابطہ بنایا تو جب تک آپ اس ذابطے کے اصول ان کا احترام نہیں کریں گے پیش قد بھی ممکن نہیں ہوگی مچورٹی ممکن نہیں ہوگی اب دیکھیں نا جمہوریت میں رولز آف دی گیم ہوتے ہیں سب سے ضروری ہے کہ آپ رولز کا احترام کریں کبھی کوئی رول آپ کے فائدے میں ہو اور کبھی کسی رولز سے آپ کو نقصان بھی ہو لیکن آپ جب تک رولز کا احترام کریں گے تب تک ادارے مضبوط نہیں ہو سکتے ہیں یہ بالکل اٹل بات ہے جب تک آپ رولز کو بینڈ کریں گے کہ وہ تب رول ہے جب آپ کو فائدہ دے تب رول نہیں ہے جب آپ کو فائدہ نہ دے تو اس سے اس سے نہ ادارے مضبوط ہوں گے نہ مچورٹی پیدا ہوگی اب دیکھیں اس وقت یہ ہمارا موضوع بحث نہیں ہے لیکن میں آپ سے کہتا ہوں کہ ابھی جو میمو گیٹ کا وہاں پہ سکینڈل ہوا اور عدالت کو اس میں لایا گیا تو یہ یہ بات بہت ہی بات ہے کہ وہاں عدلیہ کا استعمال کیا جا رہا ہے وہاں لوگ اپنے مفادات کے لئے عدلیہ کو استعمال کر رہے ہیں وردہ وہ میمو گیٹ سکینڈل جو ہے اگر وہ کسی بھی جگہ ہو انڈیا میں ہو کسی بھی جگہ ہو تو وہ وہاں کی جو انویسکیشن ایجنسیز ہیں اس کو وہ پروب کریں گی اس نے کہ اس میں ایڈیوڈکیشن کا وہ دخل نہیں تھا اس میں یہ دخل نہیں تھا کہ آپ آپ کیا قانونی طور آپ اس کی اس کی درہ آپ اس کی ایڈیوڈکیشن کریں آپ اس کا وزن دیکھیں وہاں تو حقائق ڈونڈنے کا مستحطہ اور حقائق ڈونڈنے کا معاملہ جو ہے وہ ریاست کے سراغ رسا ایجنسیز جو ہے ان کے ساتھ ہوتا ہے تو نارملی تو یہ ہوتا ہے کہ وہاں کے جو قانون قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں انہوں نے اس کا پورا پتہ لگایا ہوتا کہ یہ کیا معاملہ ہے میمو کا اس میں عدالت کا پہلے کردار ہی نہیں تھا بلکہ عدالت نے جب اس کو ایڈمیٹ کیا تو میرا خود شوق ہوا اور میں اس سے مجھے ایک تسلیح ہوئی کہ وہاں جو اسما جہانگیر ہیں جو بار اسٹیشن کی ہیں میں نے جب ان کا شوق دیکھا تو مجھے تسلیح ہوئی کہ چلے کسی نے اس کو شوکنگ مانا تو میں کہہ رہا ہوں کہ عدلیہ کو استعمال کیا جا رہا ہے اور یہ بہت ہی بری بات بہت ہے بہت شکریہ میں پھر آج رہوں گا ڈرٹر کنزل صاحب بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وزیراعظم پاکستان اس طرح کا بیان دے کر اور عدلیہ کی طرف سے ممکنہ طور پر سزا کا فیصلہ سننے اور لینے کے بعد ایک طرح سے سیاسی قربانی دینا چاہتے ہیں تھا کہ آئندہ انتخابات میں جو ہونے والے ہیں پارلیمنٹ کے یا جنرل الیکشن اس میں پیوز پارٹی کے لیے جو ہے وہ ووٹ اور حمایت حاصل کی جائے سیاسی محبسین کا کیا کہنا ہے اسلام آباد کے گلیاروں اور ملک کے دیگر علاقوں میں گزشتہ دنوں ایک بڑے دلچس دلچسس سٹریٹمنٹ میں پرائیمنیسٹر نے ایک تقریب میں کہا تھا کہ میرے پاس دو آپشن ہے ایک طرف اگر میں خط لکھتا ہوں تو میرے لیے سزا موت ہے اور دوسری طرف اگر خط نہیں لکھتا تو چھے مہینے کی قید ہے تو انہوں نے ایک یونیورسٹری لوگوں سے پوچھا بتائیے میں کیا کروں تو سیچویشن اس طرح کی ہے پرائیمنیسٹر یا جو حکومت ہے ان کی انٹرپیٹیشن اس ایشو میں یہ ہے کہ اگر وہ صدارتی استثناء کے اگینسٹ یعنی جو آئینی طور پر صدر کو حاصل ہے اس کو وائلیٹ کرتے ہو اگر وہ خط لکھتے تو ایک طرف یعنی آئین کی وائلیشن ہے آئین کو توڑنے کے مترادف ہے اور پاکستان میں آئین کو توڑنے کی سزا ظاہر ہے کہ سزا موت ہے اور دوسری طرف کانٹیمٹ آف کورڈ کا ایشو ہے اگر وہ خط نہیں لکھتے تو کورڈ کہتی ہے آپ نے ہمارے حکم مانا نہیں اور آپ کانٹیمٹ آف کورڈ کی وجہ سے جیل جائیں اب اس طرح کی سچویشن میں ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر نے جو ایک آپشن چوز کیا ہے اس کی بیس پر انہوں نے عدالت میں کہہ دیا ہے کہ وہ خط نہیں لکھ سکتے کیونکہ ان کی اپنی بلیو اپنی انٹرپیٹیشن اور اپنا انڈرسٹیننگ یہ ہے کہ خط لکھنے کی صورت میں وہ آئین کی وائلیشن ہو جائے گی اب اگر وہ فرض کریں اگر وہ خط نہیں لکھتے اور کانٹیمٹ آف کورڈ ان پر لگ جاتی ہے اور وہ عدے سے چلے جاتے ہیں لیکن ایک دفعہ پھر یہی ایشو اس وقت سامنے آئے گا جو جو نیا پرائم منسٹر ان کو ریپلیس کرے گا جب وہ اپنے اقتدار میں آ کے بیٹھے گا تو کورڈ کی اس نئے پرائم منسٹر سے بھی یہی توقع ہوگی یہ ان کے جانے کے وظہر ختم نہیں ہو جائے گی اس سے بہران میں تھوڑی سے اور پہچیدگی پیدا ہو سکتی ہے میں نے اسی لیے ارد کیا کہ جو میچوریٹی کی بات کر رہا تھا اس میں ایشو یہ تھا کہ پاکستان میں اس سے پہلے جب اس طرح کی ایشوز پیدا ہوتے تھے تو اس کو دیکھنے والا کل غیر جمہوری اقدامات سامنے ہوتے تھے لیکن گزشتہ چار سالوں کے دوران ہم نے دیکھا بہت سیاسی سٹیجز آئیں جب بہت سی جگہوں سے یہ آواز آنا شروعی کہ اب سیاسی عمل ختم ہو جائے گا اور فوج آ جائے گی یا یہ ہو جائے گا لیکن ہم نے دیکھا کہ جس سیاسی میچوریٹی کی میں بات کر رہا ہوں اس کی بنیاد پر ہم نے دیکھا کہ عوام نے شعور کا ثبوت دیا فوج نے اپنے شعور کا ثبوت دیا عدلیہ نے اپنے شعور کا ثبوت دیا اب مشکل یہ ہے سیاسی میچوریٹی کے جو آئیڈیل سیچویشن اندرابیسہ بتا رہے تھے رول آف لاغ کی وہ ایک آئیڈیل سیچویشن ہے لیکن اس تک پہنچنے کے لیے بہت سے مشکل راستے ہیں وہ طے کرنے ہوں گے اب جس طرح کی سیچویشن پیش آ رہی ہیں پاکستان میں چونکہ اس طرح کے پہلے پاکستان کے پاس پریسیڈنس نہیں ہیں اور اس طرح کی مسالیں موجود نہیں ہیں کہ اگر ایسا ہوگا تو پھر کیا کریں گے اگر ایسے ہوگا تو پھر کیا کریں گے تو آپ جو سیچویشن پیش آ رہی ہیں میں بار بار تیسری دفعہ یہی کہوں گا کہ انہی کی بنیاد پر پاکستان کا سیاسی مستقبل انہی کی بنیاد پر اس کو رکم کیا جائے گا قندل ابباد صاحب اگلا سال بھی آپی سے کنا چاہوں گا کہ آپ دیکھیں کہ وزیراعظم یوسف رضا گلانی نے باولپور میں یہ بات تو کہی کہ خط لکھنا آئین سے قدداری ہے اور آئین سے قدداری کی سزا پھانسی ہے اور عدلیہ کی احانت یا عدلیہ کا حکم نہ ماننا جو ہے اس کی سزا چھ ماہ قید ہے تو آپ دیکھیں کہ یہ بات تو خود عدالت ہی تو کہہ رہی ہے کہ خط لکھیں اور اگر فرض کلنے کہ ان سے آئین سے قدداری کی سزا سزد ہو جاتی تو ممکنہ طور پر یہ ساری فرضی باتیں ہو رہی ہیں اگر موت کی سزا ہوتی تو اس پہ بھی فیصلہ تو عدلیہ ہی سنائے گی تو عدلیہ اپنے ہی حکم کو کیسے آئین کے خلاف قدداری قرار دے کر کسی کو فانسی کی سزا کا مستحق قرار دے سکتی ہے دیکھئے جب ایک پاکستانی شہری کی حیثیت سے آپ اس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں تو یہ اب آپ کے اوپر جب اس پاکستان کی شہریت آپ کے پاس ہے اور آپ اپنے آپ کو مانتے ہیں کہ آپ اس ملک کے شہری ہیں تو آپ چاہیں یا نہ چاہیں آئین کا اعترام آپ کے اوپر قانونی ذمہ داری ہے اور آپ آئین کی وہ انٹرپیٹیشن کرتے ہیں جو اس کو آئین کی مختلف شکوں پر بیان کیا گیا ہے اس بنیاد پر وزیراعظم صاحب نے جو آئین کی ایک ریلیونٹ جو آرٹیکل ہے اس کے بیس پہ انہوں نے کہا کہ اس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ پریزیڈنٹ کو استثناء حاصل ہے اور انہوں نے جتنے اپنے آئینی مائرین ہیں بڑے ناموار قسم کے ان کے ساتھ مشروع کے بعد یہ بات کی ہے کہ صدر کو استثناء حاصل ہے اب ان کی اپنی انڈیسٹیننگ یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ یا تو عدالت کہہ دے کہ صدر کو استثناء حاصل نہیں اور یا پھر پارلیمنٹ میں اس قانون کو دوبارہ سے چینج کیا جائے اور کہا جائے کہ صدر سے استثناء واپس لیتے ہیں پھر تو میں خط لکھنے کے لیے تیار ہوں اگر پارلیمنٹ آئین میں ایک چینج کر سکتی کیونکہ ایسا آدارہ موجود ہے اور اس کا ایک سسٹم موجود ہے اور اس کیس کو ہی بنیاد بنا کر اگر پارلیمنٹ یہ استثناء واپس لے لیتی ہے تو میری انڈرسٹیننگ یہ ہوگی کہ آپ خط لکھا جانا چاہیے لیکن اب جب تک یہ ایسا نہیں ہوتا تو اس آرٹیکل کی تشریعون کے ذہن میں یہ ہے کہ میں آئین کی وائلیشن نہیں کروں گا جی اندرابی صاحب آپ کیا دیکھتے ہیں آئندہ کی صورتحال یعنی کل کے بعد کی کیا پاکستان پیپلز پارٹی کی مقبولیت میں اضافہ ہوگا جی مقبولیت میں اضافہ تو اس کے ساتھ اتنا کوئی گہرہ تعلق نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی والے یہ پہلے بھی کہتے آ رہے ہیں کہ ہمیں کسی سیاسی شہیدوں کی تو ضرورت نہیں ہے اس سے کہ خود ذنقال علی بھٹو تو اپنی جان کی بازی کھو گیا اب عدالت سے ایک فیصلے پر ہی ان کو لٹکایا گیا تو لہذا یعنی مجھے تو نہیں لگ رہا ہے اس کا کوئی اتنا اس کے ساتھ گہرہ تعلق ہے لیکن یہ بات میں کہہ سکتا ہوں کہ اس سے بہت زیادہ کوئی تبدیلی نہیں ہوگی ابھی ہم پچھتے ایک دو سال سے پاکستان میں ایک گرمہ گرم بحث چل رہی ہے بلکہ اخبارات نے تو ڈیٹس دینا شروع کیے تھے کہ گو زرداری گو اور وہ کہہ رہے تھی کہ گیا گیا یعنی کوئی دیکھنے والے سوچ رہا تھا کہ بس کل صبح یہ حکومت نہیں ہوگی تو اب ہم نے دیکھا کہ نہیں اس حکومت نے ریزلیس دکھائی ہے کیسے کیسے رہنا چاہیے یہ 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 سمجھتے ہیں کہ اس کے کیا طریقے ہیں اپنے آپ کو کرسی میں رکھنے کے لئے تو لہذا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی فوراں کوئی تبدیلی ہوگی اور مجھے اس بات سے اتفاق ہے جو ڈاکٹر کندی لباس کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک ہو رہا ہے یعنی ابھی معاملہ تھہش آؤٹ ہو رہے ہیں معاملہ سوٹ آؤٹ ہو رہے ہیں کسی ملٹری انٹروینشن کے بغیر تو لہذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ مرحلہ بھی گزرے گا اور ہم دیکھیں گے کہ اس مرحلے سے خیر ہی برامد ہو لیکن کوئی بڑی تبدیلی میں نہیں دیکھا چاہے گی ڈاکٹر کندی صاحب وزیراعظم نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا ہے کہ معاملہ چونکہ پارلیمنٹ نے سسنا دیا صدر کو لہذا عدلیہ کو جائے کہ معاملہ پارلیمنٹ کے حوالے کر دے تو کیا یہ ممکن ہے دیکھئے پارلیمنٹ کو دیے جانے کے بارے میں یا اس کے جو چھے آپشن سپریم کورٹ نے رکھے تھے اس کے بعد میں یہ ایکسپلینیشن بھی آئی کہ یہ چھے آپشن پرائم منسٹر کے لیے نہیں تھے بلکہ کورٹ کے لیے تھے حل ہے کیونکہ بعض اوقات جب بڑے ملکوں میں آتے ہیں اور ان آتے ہیں اور بہرانی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور کوئی حل نہیں نکل رہا ہوتا تو ظاہر ہے ایسی سیچویشن میں ریفرینڈم بھی ہو سکتے ہیں عوامی رائے بھی لی جا سکتی ہے لیکن اس وقت چونکہ کورٹ تو چاہتی تھی کہ پارلیمنٹ سالو کرے کورٹ چاہتی تھی کہ وہ عدالت سے باہر سالو کر دیے جائیں لیکن جب وہ پارلیمنٹ میں یا باہر عدالت سے سالو نہیں ہوئے تو عدالت کو مجبوراً انٹرفیر کرنا پڑا ان کو سالو کرنے کے لیے اس سے پہلے جو میمو کمیشن کی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی اس میں بھی ایک ٹائم لگا اس سے پہلے نرو کا بنیادی کیس تھا اس میں بھی کورٹ کا موقع یہ ہے کہ اس کو پارلیمنٹ کے اندر یا پارلیمنٹ سے باہر کسی بھی صورت میں ریزولف ہو جانا چاہیے تھا لیکن جب وہاں پہ اس کوئی ریزولیشن سام نہیں آیا اس بوران کو حل نہیں کیا گیا تو اس کو ایسے نہیں چھوڑا جا سکتا تھا عدلیہ کا موقع یہ ہے کہ ہم نے ٹیک اپ کیا اور ہم اس کو لے کر آگے چل رہے ہیں اور ابھی بھی اگر اس کو عدالت کے علاوہ کوئی صحی طریقہ ہو حل کرنے کا تو وہ اس کے لئے تیار تھے لیکن چونکہ اب فائنل لیول تک یہ کیس پہنچ گیا یہاں سے میرا خیال ہے نہ عدلیہ کے لئے پیچھے اٹھنا آسان ہے اور نہ جو حکومت ہے اس کے لئے پیچھے اٹھنا آسان ہے اندرابی صاحب پاکستان پیوستوارڈی یا حکومت یا جو حکومتی خیالات اور نظریات کی حمایت کرتے ہیں ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ عدالت نے فیصلہ دیا تھا کہ انارو کل ادم تو جب انارو کل ادم کی بات ہے تو انارو میں لوگوں کا یہ کہنا ہے جو حکومت کے حامی ہیں کہ صرف صدر زرداری تو نہیں بلکہ سہکڑوں اور ہزار سے زائد کی تعداد ہے تو صرف حدف یا نشانہ صدر زرداری کیوں دیگر سہکڑوں جو افراد ہیں ان کو بھی کیوں نہیں شامل کیا جاتا ان کے خلابی کیس کیوں نہیں کھول جاتے تو اس سوال میں یا اس موقع میں کتنا دم دیکھ رہا ہے یعنی آپ الفاظ دیکھیں تو اس میں آپ آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی جی فرمائیے فرمائیے اندرابی صاحب فرمائیے جی ابباس صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی جی آواز آ رہی فرمائیے آپ میں سن رہا ہوں اچھا چھا تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ اس کی طرف جائیں کہ کیا کہا جا رہا ہے تو اس میں آن دی فیس آف ایٹ یعنی بلکل اپرنٹلی تو اس میں سنس لگ رہا ہے وزن لگ رہا ہے لیکن مسئلہ یہ کہ لوگ بات تو صحیح کہہ رہے ہیں لیکن ان کی جو اس کے پیچھے جو کار فرما ہے جو نیت اور جو ارادے اور جو ایجنڈا اس کا مسئلہ ہے اب یہ اینار او کی بات کر رہے ہیں آپ تو اب دیکھیں اس وقت پروید مشرف کے بعد جو پاکستان میں یہ سیٹ اپ آیا ہے یہ سارا سیٹ اپ اینار او کا مرہون منت ہے اگر اینار او نہ ہوتا تو یہ سارے لوگ پاکستان نہ آئے ہوتے جو آگئے ہیں اور جن نے الیکشن لڑا اور جن نے الیکشن جیتا یا جو اپوزشن میں بیٹھے اینار او جب آ گیا تو اس کی بدولت پاکستان آ سکے یہ اگر آپ اینار او کو نوک آف کرتے ہیں تو یہ سارا ساری بنیادی ہل جاتی ہے موجودہ جو اس وقت دسپنسیشن ہے تو لہذا اس میں بظاہر تو ایک وزن لگ رہا ہے کہ اگر اینار او کا مسئلہ ہے تو سرداری نشانہ کیوں اس میں تو نشانہ بہت سارے بن سکتے ہیں اب دیکھ رہا ہے کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں وہ کیوں کہہ رہے ہیں وہ الگ بات ہے لیکن بظاہر بات میں وزن ہے یہ بہت شکریہ قندلہ پاس اب وقت ہمارے پاس بہت کم بچا ہے ایک سے سوہ ڈیرڑھ میرٹ میں آپ کا جواب چاہوں گا کہ اس وقت آپ اسلام آباد میں موجود ہیں لوگ کل کے بارے میں کل کے بات کے بارے میں کیا باتیں کر رہے ہیں دیکھئے اس وقت تک میڈیا میں کوئی غیر معمولی قسم کی کوئی ایسی مومنٹ نہیں ہے میں ابھی اسلام آباد میں اسلام آباد میں بھی کوئی ایسی غیر معمولی قسم کی مومنٹ نظر نہیں آ رہی ہے سب چیزیں سموت ہیں اور چونکہ یہ ایشو بہت عرصہ پہلے سے چل رہا ہے اور اس کے متوقع نتائج لوگوں کے سامنے جو حکومت کیا اہمیہ انہوں نے اپنی پرسیپشنز بنائی ہوئی ہیں جو عدلیہ کا ساتھ دے رہے ہیں انہوں نے اپنی پرسیپشنز بنائی ہوئی ہیں اور دونوں کی سائیڈوں پہ ایک جو پری ایزمشنز ہیں وہ ہالڈی چونکہ موجود ہیں اس لیے کوئی کوئی سیڈن چینج فیل نہیں کی جاری کہ کل کے دن میں اچانک بہت بڑی کوئی ایسی تبدیلی شاید آ جائے گی جو غیر معمولی ہوگی کیونکہ دونوں طرف سے کچھ تو اکوات کل سے وابستہ کی گئی ہیں اور اسی کی بنیاد پر سارے جو سیچویشن سموت چل رہی ممکنہ وزیر آزم کے نام پہ بھی کچھ باتیں سامنے آ رہی ہیں جی چونکہ وہ سارے ابھی تک مفروضات ہیں اس لیے میں نہیں چاہوں گا کہ ان مفروضات کے اوپر بات کی جا سکتے اور شکریہ آپ کا اور اسی طرح ڈرٹر اندراوی صاحب کا اور پیپلس پارڈی کے رہنواز اجاد علیہ السین صاحب کا اور ناظرین آپ کا بھی آپ ناظرین آپ اتنی دیر سے ہمارے مہمانوں کی گفتگو ملاحظہ فرما رہے تھے نتیجہ آپ پر چھوڑتے ہیں برحال کل عدالت میں معاملہ ایک بار پھیر ہے اور عدالت اپنا فیصلہ سنائے گی تو اس کے بعد جو صلوطحال ہوگی ظاہر آپ کے سامنے ہوگی پھر اس کے بعد اگر وقت ہوا تو پھر اسی موضوع پر ایک پرام اور کیا جائے گا برحال یہ تو وقت اور حالات کے پیش نظر ساری گفتگو ہوگی اگلے پرام تکلے مجالی باسزوی اور دیگر ساتھوں کے جزدہ دیجئے خدا حافظ دیگر ساتھوں کے دیگر ساتھوں کے